سولہ دسمبر پاکستان کے دو بڑے زکم پاکستان کی تاریخ میں دو بڑے واقعات سانیہ آرمی پبلک سکول سولہ دسمبر دو ہزار چودہ اور سولہ دسمبر انیس سن ہی کتر مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیہ دگی دو بڑے زکم جو شاید کبھی نہ بھر سکے سولہ دسمبر انیس سن ہی کتر کو بھارت کی سازش دنیا کا بڑا اسلام ملک دو حصوں میں تقسیم ملکی تاریخ کے سیاہ باپ کو شاید کبھی فرموش نہ کیا جا سکے یوم سکوت دھاکہ وہ سیاہ ترین دن اور بہت بڑا زخم جو شاید کبھی نہ بھر سکے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے بڑی سازش کر کے الگ کر دیا گیا ہمارے نو ہزار فوجی گرفتار ہوئے اور انہیں بھارت کی قید میں طویل عرصہ گزارا شاید قوموں کی تاریخ میں چوبیس سال کچھ زیادہ عمیت نہیں رکھتے لیکن اتنی کم مدت میں ایک ملک کا ٹوٹ جانا اپنی اندر بہت سے سوالات رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بھارت کی بڑی مداخلت تھی بھارت کی مداخلت کے بغیر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا بھارت نے پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا اور مشرقی پاکستان میں نفرت کیا خوب لگائی جس کا نتیجہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس سانے کو ہم کبھی نہیں بلا سکتے دوسرا واقعہ سولہ دسمبر دو ہزار چودہ پاکستان کو ایک اور بڑا زخم پاکستان کے پھول پاکستان کی روشنی پاکستان کے پھولوں پر حملہ آرمی پبلک سکول پر حملہ آرمی پبلک سکول پشاور کے ہمارے بچوں نے اپنی جان کے نظرانے دے کر اس ملک کو امن سے آب پاری کیا اس کے بعد قوم نے دہشتگردوں کو للکارا اور پاک فوج کا آپریشن ملک امن کی طرف رما دعا ہوا سولہ دسمبر کے وہ لمحات جب صفاق دہشتگردوں نے آرمی پبلک سکول کے معصوم پھولوں کو نشانہ بنایا وہ تابناک منظر جب دہشتگردوں نے بچوں کو نشانہ بنایا اور بچوں نے قربانی دے کر حکمرانوں کو للکارا حکمران جاگے اور ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا دہشتگردوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا اس سکول کے بچوں نے قربانی دے کر پورے ملک کو محفوظ کیا اور بچوں اور پاکستان کا مستقبل محفوظ کیا لیکن آج بھی شاید اس واقعے سے ہم کچھ نہ سیکھ پائیں آج بھی کچھ حکمران بہت بے حصے ہیں اللہ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی موسیقی